ہاف لائف پیریڈ ہاف لائف پیریڈ کا کانسپٹ جو ہے یہ آپ فیزکس میں اس سے پہلے لے چکے ہوگے ہاف لائف پیریڈ is a time period ایک مخصوص time ہوتا ہے جس کے اندر کوئی بھی material جو ہے وہ one half اس کی quantity باقی بچ جاتی ہے یہ جو کوئی کانسپٹ ہے یہ ریڈیو ایکٹیوٹی کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے جب ریڈیو اکٹیوٹی ہوتے ہیں وہ جب alpha beta gamma rays emit کر رہے ہوتے ہیں so if you take a certain amount of for example uranium which is radioactive in nature تو uranium normally 2,3,5,92 یہواہم لگتے ہیں atomic number at atomic mass تو آفٹر Wir ignoramos certain amount of time if this was initially 100 kg it will remain 50 kg of uranium اور یہ امرída جن socialism وہ جانسا لے جانسے ل OS آقاmä north after sometime there will be 25 kgs left out and after sometime further 12.5 kgs will be left out اب ان چاروں کے اندر جو time step ہے وہ سب میں same ہے یعنی 100 kg 50 kg میں جب change ہوگا تو 1 half ہو رہا ہے نا یعنی 2 سے divide کر کے یہ بن رہا ہے اگر اس میں آپ کے پاس 5 seconds لگ رہے ہیں تو 50 kg سے 25 kg جانے میں بھی 5 ہی seconds لگیں گے ویسے جو آپ اگر غور کرو 100 سے 50 جانے میں کتنا کتنی جو ہے emit ہو رہی ہے ریڈیشن 50 kg emit ہو رہی ہے یعنی 100 میں سے 50 emit ہو گئی تو باقی آپ کے پاس 50 material باقی بچ گیا اب جب 50 سے 25 پہ آ رہے ہو تو emission کتنی ہو رہی ہے 25 کی اور آپ کے پاس 25 اس طریقے سے باقی بچ جائے گا but you see کہ پہلی دفعہ 50 emission ہوئی ہے اور وہ 5 seconds میں ہوئی ہے اور next time 25 emission ہوئی ہے وہ بھی 5 seconds میں ہوئی ہے اس کا مطلب ہے half life period جو ہوتا ہے in terms of radio activity physics کے point of view سے اگر میں بات کروں تو وہ constant رہتا ہے اب ہم اسی concept کو relate کرتے ہیں chemistry کے ساتھ chemistry میں half life کا کیا مطلب ہوتا ہے جب کوئی reaction ہو رہا ہوتا ہے اس میں reactants جو ہوتے ہیں وہ products میں change ہو رہے ہیں تو اگر آپ نے reactants کی initial concentration لی ہے وہ اگر آپ نے 100 لی ہے تو as time goes on reactants کی concentration کم ہوتی جاتی ہے کم ہوتی جاتی ہے time comes یہ بالکل one half ہو جاتی ہے یعنی اگر پہلے آپ نے 100 لی تھی تو یہ 50 ہو جاتی ہے اس کے لیے جتنا time required ہوتا ہے this is called half life and then 50 سے آگے مزید کم ہونے میں بھی کچھ نہ کچھ مخصوص time لگے گا یہ کم ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا جب تک یہ 25 پہ پہنچے گا again اتنا ہی time لے گا جتنا اس نے پہلی دفعہ 100 سے 50 ہونے میں لیا تھا تو reactants چونکہ continuously کم ہو رہے ہوتے ہیں آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک طرح سے disintegration یہ ویسے ہم اس کو disintegration نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ تو basically products کے اندر change ہو رہے ہیں reactants react کر کے but آپ کہہ سکتے ہو چونکہ یہ کم ہوتے جا رہے ہیں reactant تو یہ جب بالکل one half رہ جاتا ہے اس کے لیے جو time period required ہوتا ہے اس کو half life کہتے ہیں اس کا symbol ہم لوگ یوں اس کو mention کرتے ہیں t one by two all right as an example آپ اس سے پہلے ایک reaction میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں nitrogen oxide N2O5 یہ decompose ہو جاتا ہے upon heating it changes into N2O4 along with the release of oxygen gas یہ balanced form میں یہ reaction بنتا ہے ڈھیک ہے about this reaction اس reaction کے half life ہے it is 24 minutes half life itself is a function of temperature so this half life is at 45 degrees celsius ڈھیک ہے and this is the normal temperature جس کے normal reactions ہو رہے ہوتے ہیں a little higher than room temperature so 24 minutes اس کی half life ہے اس کا مطلب ہے اگر آپ 100 grams of N2O flight flow تو after 24 minutes 50 grams پیچھے بچ جائیں گے ٹھیک ہے but let's not talk about masses 100 grams 50 grams to masses ہے na let's talk about concentrations because concentrations جو ہیں وہ آپ کو rates کے لئے required ہوتی ہیں میری میں بات کرو تو انیشیلی اگر آپ نے 1 molar solution لیا ہے 1 molar کا 1 mol per dm cube تو آفٹر 24 منٹس کتنا بچ جائے گا 1.5 ہو جائے گا یعنی 0.5 مولز پر ڈی ایم کیوب اور آفٹر 48 منٹس یہ 24 منٹس کے بعد اتنا بچ جائے گا آفٹر 48 منٹس کتنا ہو جائے گا 48 منٹس کا مطلب ہے 24 ملٹیپلائیڈ بے 2 یعنی دو دفعہ ہاف لائف گزر گئی ہے تو یہ مزید ایک دفعہ پھر آدھا ہو جائے گا یعنی 0.25 مولز پر ڈی ایم کیوب بچ جائے گا اور آفٹر 48 plus 24 72 منٹس 72 منٹس کا مطلب ہو گیا یعنی 3 times the half life 48 منٹس was actually equal to 2 times the half life and 24 منٹس is itself half life اور 72 منٹس کو میں بولوں گا 3 times the half life تو یہ بیسیکلی 3 دفعہ آدھ 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 ہوتا جائے گا 0.25 will then become 0.125 مول پر ڈی ایم کیوب اسی کو اگر میں فارمولا بنانے کی کوشش کروں تو چونکہ let me show you یہ جو اوپر ہے اس والے ڈیٹا کو آپ دیکھو جو اوپر میں نے ابھی آپ کو کروایا ہے let's try to make a formula جب ایک half life گزر چکی ہوتی ہے after first half life چیز کتنی بچ جاتی ہے one half یعنی اگر initially آپ نے لیا تھا اس کی concentration آپ نے لی تھی a تو اب کتنی بچ جائے گی a divided by 2 یہ concentration تھی initially تو اب یہ half ہو جائے گی a by 2 ہو جائے گی after second half life کیا ہوگا یہ جتنا بھی پچھلی دفعہ تھا یہ 2 سے دوبارہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی a by 2 کو دوبارہ 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو answer اس دفعہ کیا آ جائے گا a by 4 after third half life کیا ہوگا کہ a by 4 جو ہے وہ دوبارہ 2 سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا یعنی وہ ایک دفعہ پھر آدھا ہو جائے گا یعنی a by 8 and after fourth half life آپ کے پاس a by 16 ہو جائے گا now ایک انٹرسٹنگ سا فیکٹ آپ اور کرو کیا میں اس کو یوں لکھ سکتا ہوں a by 2 کی پار 1 اس کو میں یوں لکھ سکتا ہوں a by 2 کی پار 2 again اس کو a by 2 کیوب and a by 2 to the power 4 اس کا مطلب ہے جتنی half life گزر چکی ہوتی ہیں آپ اگر 2 کی وہ والی پار لے لو second half life کے بعد 2 کی پار 2 third half life کے بعد 2 کی پار 3 and fourth half life کے بعد 2 کی پار 4 اور تو اگر آپ کو simply initial concentration پتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کتنی half life گزر گئی ہیں تو آپ پتا سکتے ہو کتنی remaining amount ہے ٹھیک ہے ایک اور اسی سے relevant میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ جو half number of half life نکالنے کا پھر کیا طریقہ ہوگا number of half life is equal to question mark اگر جو total time جتنا ہو چکا ہے total time divided by half life gives you the number of half life for example وہ جو پیچھے آپ نے case پڑھا تھا اس کے اندر 24 minutes جو تھا وہ half life period تھا ٹھیک ہے یعنی t half life is equal to 24 minutes اور جو total time اگر 72 minutes 73 minutes ہے تو آپ کرو گے number of half life نکالنے کے لیے number of half life آپ کی آجائیں گی 73 divided by 24 minutes دونوں کو seconds میں convert کرنے کی ضرورت نہیں ہے because unit سوپر نیچے consistent ہے 73 by 24 you'll get something like 3.0 something 3.01 3.02 right تو یہ آپ کو ایک طرح سے پتا چلے گا کتنی half life گزر گئی ہیں اور پھر جو بھی تھوڑی دے پہلے ہم نے formula بنایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ after a certain time کتنا material باقی بچ جائے گا یا کتنا reactant کی amount ہوگی that equates to initial concentration divided by 2 کی par اب 2 کی par کیا لینی تھی ہم نے جتنی half life گزر گئی ہیں اور جتنی half life گزر گئی ہیں اس کا formula بھی ہم نے کیا بنایا ہے total time divided by one half life تو یہاں پہ آپ لکھ دو total time یعنی t divided by t half ٹھیک ہے یہ اوپر جا کے بھی negative form میں بھی یوں بھی لکھ سکتے ہو initial concentration into 2 کی par minus t by t half ٹھیک ہے یہ جو اس میں t ہے یہ ہے کہ اس وقت تک جتنا بھی time گزرا ہے وہ اور t half کیا ہے half life period ہے اس میں a کیا ہے initial concentration ہے اور جو اس پورے کا answer آئے گا یہ آئے گا کہ اس time کے اوپر کتنا material باقی بچ چکا ہوگا i hope you understand it well ابھی تک میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں let's have a review کیونکہ اس کے بعد میں ایک نئی بات کرنے لگا ہم نے topic یہاں سے start کیا half life period اور physics کے اندر radio activity کے حوالے سے میں نے بات کی کہ اس میں جب one half رہ جاتا ہے mass اس کے لئے time required ہوتا ہے decay کے لئے اس کو half life کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم move کر chemistry کے اندر half life کس چیز کو کہتے ہیں chemistry کے اندر کیونکہ reactants products کے اندر change ہو رہے ہوتے ہیں reactants کی concentration ہے وہ continuously drop ہو ہوتی ہے تو جب concentration بالکل one half رہ جاتی ہے آدھی ہو جاتی ہے اس کے لئے time required ہے اس کو half life کہتے ہیں اور یوں کر کے ہم اس کو represent کرتے ہیں t half پھر ہم نے ایک example لی nitrogen کے oxide کی یہ decompose ہوتا ہے اس کی half life 24 minutes ہے after first half life اگر ایک mol لیا تھا 0.5 mol بچ جائے after second half life 48 minutes 0.25 بچ جائے and after third half life 0.125 بچ جائے 12.5% اس کے بعد ہم نے یہ بات کی کہ لیٹس make a formula for the same thing جو پیچ ایک half life کے بعد 1 half divided by 2 ہو جاتی original concentration divided by 2 2 half life کے بعد پچھلی concentration formula بنا دیا کہ آپ simply اگر n half life کے بعد check کرنا چاہے رہے تو 2 کے پار نیچے n کر دو پھر جو number of half life کتنی گزر گئی ہیں اس کو بھی simplify کر لگ دیا کہ اس وقت تک جتنا بھی time گزر گیا ہے divided by half life period ٹھیک ہے یوں کر کے آپ نے half life period نکال لی half life period کا formula بنا لیا ٹھیک ہے تھوڑا سے mathematically مزید detail میں جاؤں گا those of you جو biology students ہیں they can skip this lecture as of now because this part is mathematically intensive so you might not be interested in that یہ formula on we licked after a certain time یہ بتا ہے concentration at any time t is equal to concentration when time equals to zero اس کو یوں کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو clear ہو جائے کہ یہ initial concentration کا ذکر ہو رہا ہے into 2 to the power minus the time at that moment divided by half life period I hope is formula کے اندر آپ کو confusion نہیں ہے now let's divide this a order here آپ کے پاس ہو جاتا ہے concentration at any moment divided by initial concentration is equal to 2 to the power negative time by half life period ٹھیک ہے t power 1 by 2 نہیں ہے let me write it and the subscribe to yun kar t half this is half life period okay this 2 you have to finish this one way you have to natural log and that is a better way of doing this this will become natural log of concentration at any time divided by concentration initially is equal to natural log of 2 to the power minus any time by half life period agreed now you know that this rule is natural logs natural log of a part b i can write b i can and natural log of a okay i am going to apply this rule over here so it will be minus t by t half it will be natural log to back it will become as simple as this minus t by half life period okay i hope it is simple so far now you do that t half take this t half on the left side over there so this thing becomes half life period is equal to minus times the time which is happening into natural log log of two divided by natural log of a by a not a by a initially so you have actually made come up with a formula this formula which you can determine half life from this formula is that you do not not natural log of two constant this will you what time you know after five seconds after ten seconds this only you need concentration at that time you can know half life you can know I mean to say that you have 100 grams then you have to wait until 50 grams will not get so you have to wait then you have to wait how much time لگا ہے اور ہو سکتا ہے half life جو ہے وہ 3 years ہو تو آپ 3 سال کے لیے بیٹھے تو نہیں رہو گے نا experiment کرنے کے لیے اب آپ ایسے کرو گے کہ 100 grams آپ total لوگے اور after 5 minutes آپ experiment کرو گے ہو سکتا ہے 99.9 grams رہ گیا ہو تو اب آپ کو concentration پتا چل گی نا after 5 minutes تو وہ آپ ایٹی کی جگہ لکھو 99.9 grams per decimeter cube یعنی اس کو مولز میں پہلے convert کر کے اور initial concentration بھی آپ نے 100 لی تھی وہ بھی آپ کو پتا ہے اور time بھی آپ کو پتا ہے 5 minutes تو آپ کے پاس half life کی value آ جائے گی ٹھیک ہے so this is a mathematically a little interesting thing جو آپ کو آنی چاہیے کہ half life ہم کس طریقے سے determine کر سکتے ہیں lecture کو conclude کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک مزید بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو half life period ہوتا ہے half life period یہ directly proportional ہوتا ہے one divided by initial concentration to the power order minus one کے یہ ایک تھوڑی سی نئی بات میں نے اب کر دی ہے ابھی تک جو اوپر آپ پڑھ رہے تھے نا کہ half life period جو ہے وہ for example n205 کی 24 minutes ہے یہ آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ n205 کی concentration کے اوپر depend ہی نہیں کرتی half life half life fixed ہے اس کی but بہت سارے ایسے ہوتے ہیں cases جس میں half life جو ہے نا وہ initial concentration پہ بھی depend کرتی ہے اور یہ تب ہوتا ہے اگر آپ کا second order reaction ہو اب یہ جو اوپر case ہے نا this is for first order اب اگر second order کا case ہے تو half life is then directly proportional to 1 divided by a to the power 2 minus 1 which can be written 1 divided by a similarly if it's a third order reaction اچھا یہ اب نیچے order لکھ رہا ہوں do not confuse it جو اوپر number of half life تھی یہ order ہے first second third اور یہاں پہ بھی یہ n is order this is not the number of half life's past so this becomes 1 by a to the power 3 minus 1 which is 2 and similarly when n is 1 تو اس کے ساتھ میں کیا ہو جائے گا a to the power 0 and do you know what is a to the power 0 any number to the power 0 is 1 so you can say it is directly proportional to 1 which means it does not depend on a اور اس case میں یہ a سے inversely related ہے یعنی آپ جتنی initial concentration زیادہ لوگے اتنی half life کی جو value ہے وہ کم ہوگی اور third order reactions میں تو آپ تھوڑی سی بھی اور زیادہ لوگے تو half life بہت ہی کم ہو جائے گی ٹھیک ہے یعنی آپ کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم کہ اگر آپ 50 گرامز لو تو اگر half life کی جو value ہے وہ 10 منٹس ہے تو اگر آپ 100 گرامز لے لو تو آپ کی half life کی value بھی change ہو جائے گی ٹھیک ہے اب half life آپ کی 10 منٹس نہیں ہوگی آپ 10 منٹس نہیں لگیں گے 100 سے 50 آنے میں اور پھر 50 سے 50 آنے میں اب جو ہے وہ تقریباً 2 سے 3 منٹ لگیں گے ٹھیک ہے اگر یہ second order کا case ہے اس کے حساب سے so i hope you understood it اس سے جو ہمارا next lecture ہے اس میں ہم یہی والا topic continue کریں گے اس میں ہم لوگ half life جو method ہے نا اس کو use کریں گے to find the order of reaction ڈالللی تنیس adalah حساب milش axe دور від T gio یا ضخور تنسل بسيار بتزال بسيار genuine بسعمال مدر للحظ بس انہ بن آنے بس بس بس